اب میں ہمارے مہمار و اسوسی، نتیق الویسان، پسیل ہوتھ بیان، ہم سب کے مہمان، حقیبِ ہندسان، جلابِ مہترانا، حسیل عبیسی صاحب، این پی اجرالہ، کنھ، صدر زدیر، اتغادل مستمیم سے میں قائد کرتا ہوں کہ وہ ہم سے اقتاب کرے، ازر کرتے بارے، نارے تنبیر، نارے تنبیر، نارے تنبیر، نارے تنبیر، نارے تنبیر، موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر جلسہ حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی صاحب خبلہ شہ نشین وزہ شریف فرما حضرت مولانا سید عارف پاشا صاحب حضرت مولانا احمد نقشبندی صاحب حضرت مولانا سید شفی پاشا صاحب حضرت مولانا سید آل مصطفی خادری صاحب اور جناب دعوت خان صاحب موزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میرے نوجوان ساتھی ہو عزیزان ملت میں شکر گزار ہوں کرنول ملات کمیٹی کا کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پر جلسے ملاد النبی میں مدعو کیا اور یہ میری خوش خسمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے جلسے میں اسرد دی نویسی کچھ لبکہ شائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے عزیزان ملت ماہ ربی لول کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور اس ماہ مبارک کے سلسلے میں علماء اکرام نے تصریف فرمائی کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اس کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خوران کریم کو نازل کیا تو اس ماہ مبارک میں صاحبِ خوران تشریف لائے اس میں خوران کو نازل کیا گیا تو اس میں خوران والے تشریف لائے اور اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کو رمضان خوران زکاة ایمان یہ تمام جیزیں ہم کو نہیں ملتی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ علماء نے صحیح فرمایا کہ اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی مارزِ وجود میں نہیں آتا عزیزانِ ملت حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نمازا اور خود قرآنِ کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی رشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکوگے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو آنکھیں دی تاکہ اس کے ذریعے اس کا بندہ اور اس کے خدرت کے نظاروں کو دیکھ سکے اللہ نے انسان کو ہاتھ اور پیر دیئے اللہ نے انسان کو دماغ دیا سوچنے اور سمجھنے کی تمیز اس میں پیدا ہو سکے اچھے اور برے کی تمیز اس میں پیدا ہو سکے یہ تمام نعمتیں ایسی ہیں کہ ساری کائنات اس کی خیمت نہیں بن سکتی مگر آپ دیکھتے سے جانے ملت اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکوگے مگر جب اپنی حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی اس زمین پر بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا تو معلوم ہوئے کہ نعمت عظمہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی خود اس پر احسان جتلا رہا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ قرآنِ کریم کے ایک آیات ہے اس آیات کا مطلب یہ ہے ترجمہ یہ ہے اور اس آیات سے اگر میں غلط نہ کہوں علماء اکرام کی موجودگی میں سورہ حضاب کی رکو کی پہلی آیات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخام اور مرتبے کو بتایا گیا اللہ فرما رہا ہے قرآنِ کریم میں کہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہماری امت کی مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے جانوں سے زیادہ مالک ہیں تو معلوم ہوا کہ ہم تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانوں کے مالک ہیں اس آیات مبارکہ کے سلسلے میں علماء اکرام نے مختلف تفاصیر میں لکھا کہ یہ قرآن کریم کی آیات غزوہ تبوک کے وقت نازل کی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ اس غزوے میں شرکت کرو تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شرکت کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لیں گے اور جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے ماں باپ کے مشورے پر اس کو موقف کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرآن کریم میں اس آیات کو نازل کیا کہ اے مومنوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے زیادہ مالک ہیں تو معلوم ہو عزیزان ملت کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنی جان کے مالک نہیں رہتے بلکہ ہماری جان کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جان ہماری نہیں ہے یہ جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اسی لئے تفسیر روح البیان میں لکھا گیا تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو صبح خیامت تک ہم کو پیغام دیا گیا کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس نے اپنی جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر خربان کر دی عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ایک اور تفسیر میں حضرت آپ تشریر لائیے آپ آجا ایک پرسی لینے اوپر پرسی لینے اچھ بیعت بیعت ایک پرسی لینے نائے تکبیر نائے جسانت لا رسول اللہ نائے جسانت رسول اللہ صلی اللہ اور نبی ناوار نائے تکبیر ناوار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں صاحب کا کہ صاحب اوپر تشریف لالیے ورنہ یہ بیعت بھی ہے کہ میں یہاں پر کھڑے رہے کر خطاب کر رہا ہوں اور عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں عزیزان ملت ایک اور خران کی تفسیر میں یہ لکھا گیا اسی خران کریم کے آیت کے سلسلے میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے شہرک سے زیادہ خریب ہیں عزیزان ملت اسلامیہ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر شہرک کٹ جاتی ہے کسی انسان کی تو اس کی جان نکل جاتی ہے اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ شہرک سے زیادہ خریب ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنا ایک بہت بڑی بات ہے اگر کسی انسان کی شہرک ختم ہو جاتی ہے کٹ جاتی ہے تو اس کی جان اس سے نکل جاتی ہے اور اگر کسی کا کسی مسلمان کا اپنے رسول سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کا ایمان نکل جاتا ہے جیسے شہرک کے کٹ جانے سے انسان مردہ ہو جاتا ہے ویسے اگر کوئی مسلمان اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق اگر ختم ہو جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہو جاتا ہے اس لئے ضروری عزیزان ملت کہ ہم رسول اپنے ایمان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور تعظیم کریں اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جان کے مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عزیزان ملت اسلامیہ اگر آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں گے کتابوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا متعلق کریں گے تو صحابہ اکرام زندگی کے ہر موڑ پر بندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے اور حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ صحابہ اکرام کے سروں کا کعبہ خان خدا تھا اور ان کے دلوں کا کعبہ رخ مصطفیٰ تھا عزیزان ملت صحابہ اکرام کی زندگی سے ہم کو یہ پیغام بھی ملتا ہے یہ درز بھی ملتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ در مصطفیٰ سے ان کی وابستگی کی بنا پر حاصل کیا اور ان کی زندگیوں سے پیغام بھی ہم کو ملتا ہے کہ جس نے اگر جو کچھ کھویا اس دنیا میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے غلامی سے دور جب ہوا تو اس نے سب کچھ اپنا کھو دیا تزیزان ملت اسلامیہ ایک مرتبہ حدیث شریف میں آیا صحیح حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے تو ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیامت کب آئے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی تو اس شخص نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے لئے کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ رہو گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ بخاری شریف کی حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جو جس سے زیادہ محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا اب مسلمانوں آپ کو اور ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کانگریس سے محبت کرتے یا تیلگو جیسم سے کرتے یا غیر سے کرتے کافر سے کرتے نکٹے سے کرتے کالے سے کرتے پیلے سے کرتے آپ جس سے محبت کریں گے آپ اس کے ساتھ رہیں گے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تمام دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کریں گے تو یقیناً میرے آخا کا فرمان ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ رہے گا تو یہ ہمارے لئے ایک سرمایہ حیات بھی ہے بلکہ ذریعہ نجات بھی ہے ہمارے لئے ایک سرمایہ حیات بھی ہے اور ایک ذریعہ نجات بھی ہے اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت کے تخاذے کیسا پورا کرتے تھے اگر ہم تاریخ اسلام کا متعلق کریں گے تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائے تو آپ مدینہ شریف میں حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو پسند فرمایا حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر دو منزلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نیچے رہنا پسند کیا اور اوپر حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے ایک رات ایسی آئی کہ حضرت ابو عیوب انصاری اٹھ جاتے ہیں اپنے بستر کو کونے میں کر لیتے ہیں اور رات بھر جاکتے ہیں صبح کا انتظار کرتے ہیں جب صبح ہوتی ہے رحمت اللہ علمین کے پاس جاتے ہیں زارو خطار روتے ہیں چیخیں مار مار کر روتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مقاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سر مبارک پر رہنے کے لائق نہیں ہوں یہی سوچ کر رات بھر نہیں سویا کہیں مجھ سے بے عدبی تو نہیں ہو گئی یہ اس کے مصطفیہ مسلمانوں ہوش اڑا دینے والا ہے کہ ایک بے عدبی کے تعلق سے سوچتے ہیں تو رات بھر نہیں سوتے اور پھر کاشانِ ابو ایوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عدب کامی انگہا اور واقعات میں آتا ہے کہ اس گھر میں ایک سردی کے ایک رات ایسی بھی گزری مسلمانوں کہ اوڑنے اور بچھانے کے لیے ایک ہی چادر ہے حضرت ابو ایوب اور ان کی اہلیہ کے پاس اور ایک پانی کا برطن ہے جس میں پینے کا پانی ہے رات میں نین کی وجہ سے حضرت ابو ایوب کا پیر غلطی سے اس پانی کے برطن کو لگ جاتا ہے برطن نیچے گرتا ہے پانی نیچے گرتا ہے تو دونوں اٹ جاتے ہیں کڑاکے کی سردی ہے بچھانے کے لیے اٹھنے کے لیے کی چادر ہے آپ دونوں اس چادر کو نکال کر اس پانی پر ڈال دیتے ہیں اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نین متاثر ہو جائے اور رات بر سردی میں گزار دیتے ہیں اور پھر واقعات میں آئے عزیزانِ ملک کہ آپ لوگ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے لے کے جاتے ہیں اور جب کھانا تیار کر کے لے کے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جب کھا دیتے ہیں تو کھانا بچ جاتا وہ آپ اٹھا کر اپنی بیوی کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کر جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے نشان رہتے جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو عزت دی وہ وہاں سے کھانا شروع کرتے ہیں اور ایک وقت کھانا ویسے ہی واپس آ گیا حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے میری آخا نے فرمایا کہ ہاں میں بخیر ہوں آپ نے وجہ پوچھی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے کھانے میں لحسن کی زیادہ استعمال ہے اس کی بو آتی ہے میرے پاس فرشتیں آتے ہیں مجھے اور فرشتوں کو یہ بو ناگوارہ گزرتی ہے اس لیے ہم نے کھانا نہیں کھایا اس کے بعد سیدھت ابو ایوب انسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت مصطفیٰ کے لیے رضا مصطفیٰ کے لیے کبھی اپنے گھر میں لحسن کو نہیں لے کر آئے عزیزان ملت اسلامیہ صحابہ اکرام کی زندگی کا اگر ہم متعلق کریں گے تو ہم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اتنا عدب اور تعظیم کرتے تھے کہ اگر نماز میں بھی ساتھ ہیں تو ان کی تعظیم اور عدب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو حجرت فرمائے میرے آخا سولہ مہینے تک آپ نماز پڑھے اور پڑھائے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خائش تھی کہ میری امت کا قبلہ قابط اللہ ہو جائے اور این حالت نماز میں حکم آیا وہی آئی کہ اے میرے محبوب آپ کی بات کو خبول کر لیا گیا ہے آپ کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ قابط اللہ ہے عزیزان ملت اسلامی آپ دیکھئے اندازہ لگائیے صحابہ اکرام کی محبت کا ان کے عدب کا تعظیم رسول کا کہ ان کی نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے وہ رخ مصطفیٰ کی جانب توجہ کر رہے ہیں آخا نے اپنا رخ پھیرا تو صحابہ نے بھی اپنا رخ پھیر دیا کسی نے نماز کو توڑ کر یا نماز کے بعد جا کر نئے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رخ کیوں پھیر دیا کیونکہ صحابہ جانتے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ سب چاہتے ہیں خدا کی رضا اور خدا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام نے آخا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رخ کو پھیرا اور میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ اکرام کی نظر کعبہ کے کعبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی صحابہ اکرام کی زندگی کا غرم متعلق کریں گا جزان ملت اسلامیہ تو اسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام مشکلات میں پریشانی میں خرص کے توفان میں دامن مصطفیٰ کو تھامتے ہیں دامن مصطفیٰ کو تھامتے ہیں بخاری شریف کے عدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہوا آپ اپنے پیچھے کثیر خرص چھوڑکا چلے گئے یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر رس کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد نے کثیر خرص کی رخم چھوڑکا گئے ہیں میرے پاس بہت کم خجور کے جھاڑ ہیں اور اس سال فصل بھی کم نکلی ہے کل فصل تیار ہو چکی آخا آپ کل ضرور تشریف لائیے ورنہ تمام خرص دار مجھ پہ سختی نہ کریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتی ہے خجوروں کا ڈھیر ہے اور اتنے خجور ہیں کتنا خجور بیشنے کے بعد بھی جو خرز ودا نہیں ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خجور کے ڈھیر کے طرف ایک پھیرا لگاتی ہیں دعا فرماتے ہیں اور حکوم فرماتے ہیں حضرت جابر سے کہ جابر پہلے تمہارے والد کا خرزہ اس خجوروں کو دے کر ادا کرو اور آپ ادا کرتے جاتے ہیں جب پورے والد کا خرزہ آدھا ہو گیا تو آپ دیکھ کر تاجب کرتے ہیں کہ خجوروں کی تعداد بھی ختم نہیں ہوئی اور پورا خرز بھی ادا ہو چکا عزیزان ملت اسلامیہ ایسے بہت سے سیرت نبوی میں صحابہ اکرام کی بے پناہ محبت تعظیم رسول کے کئی ایسے واقعات ہیں عزیزان ملت اسلامیہ خود واقعات میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کی اونٹنی کے تعلق سے دریاف فرماتے ہیں کہ جابر تمہاری اونٹنی کیسی ہے جنگ میں جانا ہے تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کھینچتے کھینچتے میری اونٹنی تھک چکی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے پیچھے ٹھہرتے ہیں اس کو ہانکتے ہیں دعا فرماتے ہیں دعا فرماتے ہیں اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹنی دوسرے تمام اونٹنیوں زیادہ تیز بھاگتی ہے پھر آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جابر تمہاری اونٹنی کیسی ہے وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے زیادہ تیز بھاگتی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین رحم فرماتے ہیں آپ ان سے اونٹنی خریدتے ہیں ان کو پیسے ادا کرتے ہیں اور دوبارہ ان کو اونٹنی دوبارہ ان کے حوالے بھی کر دیتے ہیں تو معلوم ہوا مسلمانوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اونٹنیوں کے بھی پیچھے دیکھنا پسند نہیں کرتے تو آخر کیا وجہ عزیزان ملت کہ ہم تمام چیزیں رہنے کے باوجود بھی آج ہم ہر طریقے سے پیچھے کیوں ہیں آج ہم ہر طریقے سے پیچھے کیوں ہیں کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے عشق نبوی میں کمی تو پیدا نہیں ہوگی کہیں کمی تو نہیں پیدا ہوگی اسی لئے عزیزان ملت اسلامیہ واقعات میں یہ واقعہ بھی آیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ان کا نام یاد نہیں آرہا اللہ مجھے معاف کرے ان کی اہلیہ کا نام ام سلیم تھا وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھی سرز کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا بہت کمزور آواز تھی شاید میری آخاں کئی دن سے کھانا نہیں کھائے یہ صحیح حدیث ہے کیا تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز ہے وہ فرماتی ہے کہ ہمارے پاس چند جوئی کی روٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں فوراں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں وہ جاتے ہیں آخا سے ارس کرتے ہیں رسول اللہ میرے گھر کو تشریف لائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ستر صحابیوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں جب جا کر یہ اپنے گھر میں کہتے ہیں تو آپ کی نیک بخت وہ خاتون کہتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں تو وہ ہی جانے اور اللہ جانے جب گھر کو آتے ہیں آپ ان سے فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جتنی روٹیاں ہیں لا کے رکھ دو آخا کے سامنے روٹیاں رکھ دی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ روٹیوں کو توڑا جائے اور سالم کی جگہ گھی کو رکھا جاتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ کا کلام پڑتے ہیں دس دس صحابیوں کو بلاتے ہیں اور تمام ستر صحابی کھاتے ہیں اس کے باوجود بھی ان روٹیوں میں کمی نہیں آتی تو میں نے جو خرآن کی آیات آپ کے اس تقریر میرے آخر سے سلسلے میں شروع میں جو میں نے آیات پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے سب سے زیادہ جانوں کے مالک ہیں تو معلوم ہو مسلمانوں جب ہم آخا کے غلام ٹھہرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مالک ٹھہرے تو ہماری مشکل کو شائع کرنا ہماری مدد کرنا ہمارے بھوک اور پیاس کے ذمہ دار تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے چند جوئی کی روٹیوں ستر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ بھڑ کے کھانا کھاتے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیوں کو توڑنے کا حکم فرماتی ہیں تو علماء اکرام نے لکھا کہ جب آخا نے اس پر اللہ کا کلام پڑھا تو صوفیہ اکرام نے اسی سنت کو اپنا لیا اور اس کو فاتحہ کا نام دیا اور میرا وزدان مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہاں پر ستر ہزار لوگ بھی ہوتے تو تمام کے تمام پیٹ بھڑ کے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کا کلام پڑھا اس میں برکت اتنی تھی عزیزان ملت اسلامیہ آج ذورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کریں ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کریں صرف زبان سے قرار نہ کریں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں عزیزان ملت اسلامیہ کبھی علماء اکرام کے ساتھ بیٹھئے اور پوچھئے کہ غلام کون ہوتا ہے ارے ہم تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلامان بھی نہیں ہیں اس لیے ضروری عزیزان ملت اسلامیہ کہ ہم علماء اکرام کے ساتھ بیٹھیں سمجھیں ان چیزوں کو کیونکہ جب تک ہم غلامی کے رشتے کو مضبوط نہیں کریں گے اپنے نسبتوں کو مضبوط نہیں کریں گے ہم کو دین اور دنیا میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتِ الْعَالَمِينَ مسلمانوں اگر رحمت کو سمجھنا ہے تو میں نے جامع نظامیہ کے ایک بہت ہی جید عالم کی محفل جب بیٹھا تھا انہوں نے مجھے اس طریقے سے سمجھایا انہوں نے مجھے اس طریقے سے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین اللہ نے کیوں کہہ کر مقاتب کیا انہوں نے مجھے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے میرے آخا رحمت العالمین کی وجہ سے حضرت عادم علیہ السلام کی توبہ خبول ہوئی رحمت العالمین کی وجہ سے حضرت عبراہیم پر آتیش نمرو تھنڈی ہوئی رحمت العالمین کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹنے سے محفوظ رہی رحمت العالمین کی وجہ سے حضرت موموس علیہ السلام فیرون کے لشکر سے نجات حاصل کیے آخا رحمت العالمین کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتوں آسمان پر اٹھا لیا گیا عطا کی گئی رحمت العالمین کو اگر سمجھنا ہے آقا کی رحمت کو تو ان چیزوں کو یاد رکھو یہ جامع نظامیاں کے علماؤں نے مجھے سمجھایا سعود دین ویسی کو سعود دین ویسی کوئی عالم نہیں ہے اگر میری بات سمجھ میں آ جائے یا غلط اگر ہے تو علماؤں سے اس سے دریافت کر لینا میں تو ایک سیاسی رہنما ہوں مگر علماؤں کرام کی جو محفلوں میں بیٹھنے کا مجھے عزاز حاصل ہے ان میں میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے اور رحمت کے لیے ضروری ہے مسلمانوں کہ وہ باخبر رہے کوئی بے خبر رحمت نہیں بن سکتا کوئی بے خبر رحمت نہیں بن سکتا اور عزیزان ملت اسلامیاں رحمت کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ رہے باہیات رہے کوئی مردہ کسی کے لیے رحمت نہیں بن سکتا اور اور رحمت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اختیار والا رہے کوئی بے اختیار رحمت نہیں بن سکتا اور جیسا کہ تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نفسوں سے زیادہ خریب ہیں تو کوئی دور والا رحمت نہیں بن سکتا اب کوئی یہاں سے اٹھ کر سوال کر سکتا ہے کہ سعود دین ویسی تم یہ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا جواز کیا ہے اس کا جواز جو میں نے کتابوں میں پڑھا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل آپ کے چچا حضرت عباس کی اہلیہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ ہیں سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک نیک بیٹا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں کہ آپ کو جو بھی اولاد ہوگی آپ جاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو آپ تو صاحب اولاد ہو جائیں گے ام فضل فرماتی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواہش ہے کہ میں ایک بیٹے کی ماں بنوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً تم کو بیٹا ہوگا اور وہ ابو الخلفاء ہوگا پھر وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کیا یہ ہوگا میرے آخاں پھر کیا فرماتے ہیں میرے آخاں فرماتے ہیں کہ ہاں اس کی نسل سے کئی خلیفہ نکلیں گے اس کی نسل سے کئی خلیفہ نکلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اور آپ کو بیٹا ہوتا ہے اس کو تاریخ اسلام میں عبداللہ بن عباس کے نام سے جانا جاتا ہے آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو آپ کی عمر تیرا برس کی پھر خلافتِ راشدہ کا دور شروع ہوا آپ کی ماں ام فضل کو خیال آیا کہ رحمت العالمین نے تو یہ فرمایا تھا خلافتِ راشدہ کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا ان کو ذرا تکلیف ہوتی ہے مگر ان کا ایمان ان سے پکار کر کہتا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ حق ہے اور صداقت پورا ہو کر رہے گا اٹھاویس حجری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا وصال ہوتا ہے اور آپ دیکھتے کیا ہیں کہ سن ایک سو بتیس حجری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پوترے عباسی خلافت کی بنیاد رکھتے ہیں اور پانچ سو بتیس سال تک اسلام کی قدمت کرتے ہیں تو معلوم عزیزانِ ملیت کہ میرا رسول میرا آخا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باقبر ہے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے نہ صرف میری آخا نے بتایا بلکہ کہا کہ یہ لڑکا سلطنتی قلافت عباسیہ کی بنیاد بھی رکھے گا وہیں عزیزانِ ملت حضرت بردہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آخا حجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو جاتی ہیں مدینہ کے باہر بردہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اپنے ستر خبیلے کے ساتھیوں کے ساتھ وہ پوچھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ کون ہیں رحمت اللہ علمین فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ فوراً آخا سے ملتے ہیں اسلام کو خبول کرتے ہیں اور آپ کے تمام ستر خبیلے کے ساتھی اسلام کو خبول کرتے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کو جاتی ہیں ساتھ جاتے ہیں پھر بردہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش ہے کہ جب آپ مدینہ میں داخل ہو تو آپ کا پرچے میں رسول ہو میں پرچے میں رسول بنانا چاہتا ہوں آخا فرماتے ہیں کہ تمہاری مرضی جو کرو وہ اپنا امامہ اتارتے ہیں اور ایک لکڑی کے اوپر اس امامے کو بانتے ہیں اور بان کر اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ فرماتے ہیں کہ پرچے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو لے کر مدینہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو رحمت اللہ علمین فرماتے ہیں کہہ بریدہ اسلامی یاد رکھ جس طرح آج تو پرچے میں رسول کو لے کر مدینہ تیبہ میں داخل ہوا اسی طرح تو خراسان کے ایک شہر میں جس کو ذل خیر نین نے آباد کیا اس شہر کا نام مروح ہے تو اس میں اسلام کے یہی پرچے میں رسول کے سائے میں داخل ہوگا اور وہیں تیری زندگی یعنی تو وہیں پر افاد پائے گا اور ایسے ہی ہوتا ہے بریدہ اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ پرچے میں رسول کے سائے میں خراسان کے شہر میں مروح میں داخل ہوتے ہیں وہیں پر بیمار ہوتے ہیں ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی یقیناً غلامی کیا ہے ہم کو سکا دیا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں عاشق ہوتا ہے اس کو ایسی دولت ملتی ہے کہ ساری دنیا کی عزت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اپنے امت کی حالات سے واقف ہیں وہ ہمارے دلوں میں کیا ہے جانتے ہیں وہ ہمارے احوال سے واقف ہیں کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں اور واقعات میں آیا کہ حضرت عبد المعانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید مدینہ کو جا رہا تھا آپ نے اس سے کہا اپنے مرید سے کہ جب تو گمبد خزرہ کو دیکھے گا آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیری حاضری ہوگی تو میرا سلام اس طریقے سے پہنچانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک کتہ آپ کو سلام بھیجاتا ہے اور جب آپ کا مرید مہاں پر پہنچتا ہے اس کی حمت نہیں ہوتی وہ صرف یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرشد نے آپ کو سلام بھیجایا ہے تو آواز آتی ہے کہ جس طریقے سے تجھ کو کہا گیا اس طریقے سے کہے دے یہاں پر تجلیات مدینہ ایک کتاب ہے مسلمانوں کبھی وقت ملا تو اس کا متعلق کر لیجئے آخر میں ایک بات اپنے کہہ کر ختم کر لوں گا کہ یہاں پر حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہر سال مدینہ شریف کو جاتے ہیں اور ایک بار جب آپ گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ ہے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور گمبد خزرہ کو دیکھ کر زارو خطار رو رہا ہے گمبد خزرہ کو دیکھ کر زارو خطار رو رہا ہے آپ دریاف کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ یتیم ہے آپ اس کو لے جا کر کپڑے دلاتے کھانا کھلاتے اس کے بعد حضرت اس سے فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے تو میرے ساتھ میرے ملک کو چل میں تجھ کو اپنا بیٹا بناوں گا میرے لاکھوں مرید ہیں تو میرے ساتھ چل میرے ملک کو ساتھ چل وہ بچہ معصومیت سے پوچھتا ہے کہ بابا جان کیا تمہارے ملک میں گمبد خزرہ ہے کیا تمہارے ملک میں گمبد خزرہ ہے پی جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسوں نکل جاتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ گمبد خزرہ ہوتا تو میں ہر سال یہاں پر کیوں آتا وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا جان وہ پھر جماعت علی شاہ اس سے کہتی ہیں کہ میں ہر سال آیا کروں گا تجھے بھی ساتھ اپنے لائے کروں گا وہ کہتا ہے کہ بابا جان ایک سال تو بہت دور کی بات میں ایک دن میں نہیں گزار سکتا بغیر گمبد خزرہ کو دیکھے مجھے تمہاری شائی نہیں چاہیے مجھے مدینہ کی فخیری میں میں خوش ہوں تو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرئے یقیناً جو خوش ختمت حضرات مدینہ شریف کو جاتے ہیں آخا کے روزے پر حاضری دیتے ہیں یقیناً عزیزانِ ملت کئی صاحبی کم تر سے کم تر عجمی ہو یا میری طرح ایک بیکار قسم کا سیاست دان ہو وہ بھی جب مدینہ کو جاتا ہے تو اس آخا کے روزے کی حاضری مجھے زندگی بر یاد رہتی ہے کہ کیسا ایک آخاِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہگار امتی ان جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر کے آیا ہوں مجھے معاف کر دو یا رحمت العالمین اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اسی لئے اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرئے منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور مضبوط کیا جائے اور صحیح معنوں میں ہم اسلام کی جو تعلیمات ہیں اسلام کا پیغام ہیں ارے بنیادی اسلام کا پیغام کیا ہے کہ اگر تم سچے مسلمان ہو تو غلامی کا ثبوت دو جب غلامی کا ثبوت دوگے تو یقیناً تمہارے بولنے میں تمہارے چلنے میں تمہارے کردار میں خران اور سنت کی تعلیمات چھلکیں گی اگر یہ نہیں ہو سکے گا تو پھر ہم کو محاصبہ کرنا ہے اپنے گربان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا غلطی ہو رہی ہے کیا کمزوری ہے میرے پاس یقیناً عزیزان ملت آج کا یہ جلسہ مبارک جلسہ ہے یہ مبارک جلسہ ہے یہاں پر موزد علماء اکرام ہیں مشایقین اعظام ہیں آلِ رسول ہیں اور یقیناً اس مبارک جلسے میں ہم تمام کو اس بات کہہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک انخلاب کو پیدا کریں گے میں آخر میں صدر جلسہ سے اجازت لے کر ایک آخری بات کہنا چاہوں گا گو یہ ملاد النبی کا جلسہ ہے آخر کا جلسہ ہے مگر جو تم سے کہنے جا رہا ہوں عزیزان ملت وہ بھی مسلمانوں کے حقوق کے تعلق سے ہے کہ آج ہم لوگ مسلمانوں کے ریزرویشن کے سلسلے میں ایک تحریک چلائی جا رہی ہے پورے اندر پردیش میں اور یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کا اس میں تعاون ہو یہ ضروری ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام مشایقین اعظام کا ناصف ان کا ساتھ ہو بلکہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو آج اگر ہم اتجاز کر رہے ہیں اس مومنٹ کو چلا رہے ہیں تو مسلمانوں کے حقوق کے لیے چلا رہے ہیں غریب مسلمانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے چلا رہے ہیں اور یقین اعظی جانے ملت اگر ہم تعلیم کے میدان میں ہم کو آگے مڑنا ہے اگر ہم کو نوکریوں میں ساسل کرنا ہے تو ریزرویشن بہت ضروری ہے اسی لیے ہم مہم چلا رہے ہیں اس میں آپ تمام کے تعاون کی ضرورت ہے آج مسلمان اتنے پیچھے ہو چکا کہ خود رنگنات مشرا کمیشن کی ریپورٹ کہتی ہے کہ اگر سو ہندوستان میں سو لوگ اگر گریجوئٹ بنتے ہیں تو صرف تین مسلمان اس میں گریجوئٹ بنتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ آج ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور مسلمانوں یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غلامی کو رشتے کو جو مضبوط کرنا تھا اس کو کمزور کر لیے اگر ہم رشتے غلامی کو مضبوط کریں گے تو یقیناً دین اور دنیا میں ہم کو کامیابی مل سکتی ہے آج مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی برتی جا رہی ہے کوئی حکومت ہم سے محبت نہیں کرتی کسی حکومت نے مسلمانوں سے انصاف نہیں کیا ساٹھ سال کا ایک لمبار سا گزر چکا مسلمانوں اگر تم زندہ خوم ہو تو تم کو اٹھ کر اپنے حق کو منوانا پڑے گا اگر تم مردہ خوم ہو جو میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مردہ خوم نہیں ہو سکتا جب ہمارا نبی باہیات تو یہ خوم بھی ایک زندہ خوم ہونا ضروری ہے اسی لئے عزیزان ملت اسلامیہ آج آپ کو اور ہم کو اپنے حق کے لئے آگے بڑھنا ہے مندلس اتحاد المسلمین پورے آندہ پردیش میں مسلمانوں کے تحفظات کے سلسلے میں کوشش کر رہی ہے اور مختلف ڈسٹک ہیڈکارٹرز پر جلسے ہو رہے ہیں بھوکرتال کے کیم کیے جا رہے ہیں اسی لئے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس میں تعاون کریں تیرہ مارس کو سرزمین حیدر آباد اور اس تاریخی جگہ دارو السلام پر مسلمانوں کے تحفظات کی بحالی کے سلسلے میں ایک جلسے عام ہونے جا رہا ہے اس میں بھی آپ کو شرکت کرنا ہے رہا سوال یہ موجودہ کانگریس کی حکومت کا یہ چیف منسٹر کا میں تو ان سے ہی کہنا چاہوں گا کہ روشیہ صاحب آپ کو بہت ساری پریشانی آپ کو گھیر چکی ہیں بہت سے لوگ آپ کو پریشان کر رہے صبح میں ایک شام میں ایک دوپیر میں ایک آپ مسلمان کو بھی مجبور مت کرو ہم کو روٹ پرو ترانے کے لیے یہ کانگریس پارٹی نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ ریزرویشن دیں گے یہ کانگریس پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ ریزرویشن ہم کو دلائے یہ کانگریس پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے آپ کو دیا تھا کوٹ نے اس کو مسترد کر دیا تم یہ کوٹ ووٹ یہ خانون مجھ کو مت سکھاؤ میں سب جانتا ہوں کیسا گھی نکالا جاتا ہے تیڑی انگلی دالے تو بھی گھی نکلتا اور تم کو تیڑی انگلی دال کے مسلمانوں کو ریزرویشن پہنچانا ضروری ہے ورنہ اگر ریزرویشن نہیں ہم کو پہنچائیں گے تو اس کا پہلا ٹرائل ہوگا اگش میں بلدیا کے الیکشن میں اور آخری پورا دکھایا جائے گا دو ہزار چودہ میں دو ہزار چودہ میں جب اسمبلی پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے اس وقت آنڈرہ پردیشن کا مسلمان بھی کہے گا کہ ہم بھی جب آپ کوٹ دیئے تھے دو ہزار چار میں یا نو میں اب ہم دیکھیں گے دینا نہیں دینا اس لیے ضروری ہے کہ روشیہ حکومت مسلمانوں کو تحفظات تھرائم کرے اگر آپ تحفظات نہیں دیں گے ہم کو تو پھر ہم کو بھی اپنا لاعمل تیہ کرنا پڑے گا اسودین اویسی کو آنڈرہ پردیش کے مستقبل کی فکر نہیں ہے تم بناتے نکوہ بناو تم توڑتے تھوڑو تم رکھتے رکھو ارے اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ مجھے بتاؤ تم منسٹر بنیں گے دو تلگو کے ریاست بن جائیں گے تم یہاں بھی بنیں گے وہاں بھی بنیں گے میرے حصے میں کیاں گا کب تک مسلمان اوٹ ان کو دیتا رہیں گا اور راج یہ کرتے رہیں گے اوٹ ہمارا راج تمہارا اوٹ ہم دیتے رہیں گے کیک تم کھائیں گے اور ہمارے کو کچھ نہیں دیں گے ہم خاموش تم کو دیکھتے رہیں گے مسلمانوں اب اٹھنے کا وقت آ چکا ہے اور یقیناً یہ جلسہ ایک مبارک جلسہ ہے آخا کی آمد کا جلسہ ہے اور یاد رکھو مسلمانوں میرے آخا کی آمد سے ساری کائناہ جو اندھیری تھی وہ منور ہو گئی جو ساری کائناہ اندھیری تھی وہ منور ہو گئی اور ہمارا وجود دنیا کو جالا دیا مسلمانوں تو آج وقت آ چکا ہے مسلمانوں کہ ہم چاہے کانگریس کے ہوں تلگو دیسم کے ہوں یا فلان کے ہوں ادھر کے ہوں ان تمام وابستگیوں سے اٹھ کر ایک شیشہ پلائیوی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر مسلمانوں کے حق کے لیے ہم کو لڑنا ہے اور ریزرویشن ہے تو مسعود دنویسی کے الفاظ کو یاد رکھ لو کہ بغیر ریزرویشن کے غریب مسلمان ترقی ہرگز نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا کہ حکومت کرنے والے فرقہ پرست ہیں حکومت کرنے والے نہیں دیکھ سکتے نہیں برداشت کر سکتے کہ مسلمان ترقی کرے ہم دستوری تحافظ چاہتے ہیں ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں ارے اگر ہم کو ریزرویشن نہیں ملے گا تو پھر کس کو ملے گا اور کیا کہتے کہ ریزرویشن اگر دینگے تو تبدیل یہ مذہب ہوگا یہ توہین ہے دین اسلام کی یہ توہین ہے آخاں کی سنتوں کی کہ اگر کوئی اسلام کو خبول کرتا تو کیوں خبول کرتا کوئی اسلام کو خبول کرتا تو اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام کو خبول کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بے مثال کردار کو دیکھ کر اسلام کو خبول کرتا سنتوں کو دیکھ کر خبول کرتا اور آپ بورنے ریزرویشن کے نام پہ خبول کر لیتا ارے نہ مسلمان اتنا گرا ہوا ہے نہ اسلام اس طرح کی دعوت دیتا ہے ایک ٹی وی پروگرام میں گیا تازت میں ایک ٹی وی پروگرام میں گیا انڈی ٹی وی پروگرام میں اس میں تحافظات کے اوپر بی جے پی کے روی شنکر پرساد اور روی شنکر پرساد یہ کہتی ہیں بی جے پی والے کہتی ہیں آر ایس ایس والے یہ کہتی ہیں وہ منحوس زلیل پرابین توگاڈیا بھی کہتا ہے یہ اب ہوتا آتا کرنول کمیر کمالو وہ بھی کہتا ہے کیا کہتا ہے اسلام میں کاسٹ نہیں ہے اسلام میں ذات پات نہیں ہے آپ کا مذہب یکسانیت کی تعلیم دیتا آپ کیوں ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا روی شنکر پرساد صاحب اگر یہی بات آپ اور بی جے پی والے بول رہے ہیں تو یقیناً سچ ہے اسلام میں سب برابر ہیں اسلام میں یکسانیت ہے اسلام میں کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے کالے کو کالے پر نہیں ہے مگر اگر یہ بات صحیح ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ذات پات کی وجہ سے اندوستان ترخی نہیں کیا تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اسلام کو خبول کرو ہمیشہ کے لئے ذاتوں ختم کر دیں گے ہمیشہ کے لئے ذاتوں ختم کر دیں گے کوئی دلت نہیں رہے گا کوئی بیکپٹ کلاس نہیں رہے گا کوئی کومٹی نہیں رہے گا سب غلامان مصطفیٰ بن جائیں گے میں دعوت دے رہا ہوں بولے میں کنڈم کرتا ہوں اس کو کئیسی بات کر دی آپ مینا ریزرویشن بھی تم نہیں دیتے اور میرے کوئی اکسانیت کی تم مجھ سے بات کرتے اکسانیت کے عمام سے بات کر رہے ہیں ارے تم پورا بیٹھ کے ترخی کریں گے تم مضبوط ہوتے جائیں گے بھارا رزیز دوستو تیرہ مارس کو حیضر آباد دارو سلام میں قضیم و شان جلسہ ہے میری آپ صدبن گزارش ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو ضرور اس جلسے میں تشریف لائیے اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو کم سکم کرنون میں ایک علامتی گھوکر تال بھی کریے یا اگر آپ میں زیادہ تخوا ہے تو نفل روزے رکھئے جس طریقے سے لوگ کیا کر رہے اگر یہ سٹیٹ یونائٹیٹ ہے نا یا توڑنا بولے کہ دونوں گروپہ روڈ پیک کھانا کھا رہے تو آپ بھی کیا کر سکتے اشتماعی سہری کریے ان کو بھی بلا کے کھلاو روزہ رکھو اور پھر روڈ پی آکے افتار کرو روڈ پی آکے نہیں بلکہ اندر مجد میں نماز پڑھئے اور آج کل تو یہ تمام سیاسی لوگاں بھوکر تال تو مزاق ہو گئی گیارہ بجے شروع کرتے ایک بجے مو پوچھتے چار بجے گھر کو چلے جاتے یہ ہم کو بے خوب منا رہے ہیں ارے ہمار سے سیکھو تیس تیس دن روزہ رہنا کیسا رہتا ہے مسلمان ہر چیز کو مار دیتا ہے اور یہ مار کے کیا دکھاتا کہ میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں عزیز آنے ملت اسلامیہ آئیے اس جلسے کے ذریعے اپنے زندگیوں میں خلاف پیدا کریے واخر الدعوان الحمدللہ رب العالم